بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک بھائی نے کراچی سے سوال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے پنجاب کے اندر آبادی دے میں ایک مکان پرچیز کیا تھا اور پرچیز بھی اس طرح کیا تھا کہ پچاس روپے کے سٹامپ کی اوپر انہوں نے یہ خریدا تھا اب ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گی ہے اور یہ مکان وارثان میں وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے تو سر آپ کو اس کے لیے جانا پڑے گا سیول کورٹ کے اندر اگر تو آپ کی پروپرٹی ہوتی آبادی دے سے باہر تو پھر تو آپ کو اس آبادی کا ریکارڈ میکمہ مال سے مل جاتا اور اس کے انتقال وراست کے لیے آپ میکمہ مال یعنی تصیلدار صاحب یا موجودہ دور میں ارازی ریکارڈ سینٹر میں جاتے اور وہاں سے سارا پروسس ہونے کے بعد یہ مکان آپ کے نام پہ منتقل ہو جاتا لیکن آبادی دے کا کیونکہ ریکارڈ میکمہ مال کے پاس ہے ہی نہیں ہے آپ سیول کورٹ میں جائیں گے اب وہاں سب سے ٹف کام جو جوب ہوگی آپ کے لیے وہ یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ یہ مکان آپ کی ملکیت ہے یا آپ کے والد صاحب کی ملکیت تھی اور ملکیت کا ثبوت جو ہے وہ یا تو فرد ہوتا ہے اب آبادی دے میں فرد تو ہوتا ہی نہیں ہے یا دوسرا ہوتا ہے ریجسٹری اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ریجسٹری تو ہے نہیں ہے آپ نے تو سیمپل سٹام کی اوپر خرید ہے اب پھر عدالت کو آپ نے مختلف ایویڈینسز یوز کر کے یہ کنوینس کرنا ہے کہ یہ پروپرٹی آپ ہی کیے ایویڈینسز میں ایک وہ سٹام جو آپ کے پاس پلاس آپ یوٹیلیٹی کے بلز وغیرہ یا اگر آپ پراپرٹی کا ٹیکس دے رہے ہیں اپنی اس پراپرٹی کا تو وہ اس کے ڈاکومنٹس آپ اٹیچ کریں گے پلاس آپ کو ویٹنیس چاہیے ہوں گے یعنی آپ کے نیبرز ہوگے یا نمبردار وغیرہ ہوگے آپ کے ایریا کے یا کونسلر وغیرہ مثال کے طور پر تو اس طرح آپ ان ایویڈینسز کے ساتھ آپ اپنا پروف کریں گے کہ یہ مکان آپ کی ملکیت ہے پھر آپ وہاں وارثان کے ثبوت دیں گے کہ آپ کے والد صاحب کے شرعی وارثان کون ہیں اس طریقے سے یہ مکان آپ لوگوں کو منتقل ہوگا اب نیکس ٹیپ ہے کہ آپ اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اب تقسیم کے لیے جو ایکٹ ہے وہ ہے پارٹیشن آف ایموویبل پروپرٹی ایکٹ ٹو تھوزن ٹفیل اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ عدالت یہ دیکھتی ہے کہ کیا یہ مکان تقسیم کے قابل ہے مثال کے طور پہ دس مرلے کا مکان ہے اور دو بھائیوں میں تقسیم ہونے تو یہ تو ایزی ہے کہ پانچ پانچ مرلے دونوں کو دے دیا جائے اب اگر وہ پارٹیشن آبل ہے تو وہ اس کو تقسیم کر دیا جائے گا وارثان میں لیکن اگر وہ پارٹیشن آبل نہیں ہے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی تو پھر اس میں دو نیکسٹ جو ہیں وہ آپشنز ہوتی ہیں نمبر ایک کہ جو وارثان ہیں انہیں اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں کوئی ایک یا دو ان میں سے اگر وہ خریدنا چاہتے ہیں تو وہ باقیوں کو پیسے دے کے وہ پراپرٹی عدالت ان کو دے دیتی ہے لیکن اگر کوئی بھی خریدنے پہ تیار نہیں ہے تو پھر عدالت اس کو نیلام کرتی ہے اور وہ پراپرٹی فروخت کر کے جو رقم ملتی ہے اس رقم کو جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو وہ رقم دے دی جاتی ہے اب آپ نے جو پوچھا تو اس کے لئے آپ کو یہ طریقہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا سیول کورٹ کا اپنی سب سے پہلے ملکیت ثابت کرنی ہے پھر آپ نے وارثان جو ہیں وہ وہاں اس دعویٰ کے ساتھ ان کی ڈیٹیل لگانی ہے تو پہلے آپ لوگ مالک بنیں گے پھر ساتھ ہی اس کو آپ تقسیم کریں گے تقسیم کے قابل ہوئی تو ہو جائے گی نہ ہوئی تو سیل کر کے عدالت ہر ایک کو اس کا حصہ جو ہے رقم میں سے وہ ادا کر دیں امید ہے کہ آپ کو اپنا جواب مل گیا ہوگا بہت شکریہ